موسیقی 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 متنازع جز کا خلاف قانون فیصلہ لادلے پن کا تازہ شہکار ہے فیصلہ الیکشن نہیں سیلیکشن کی جیت ہے گونچ ہے پی ٹائے کے لادلے نے پی ٹائے کو ریلیف دیا مریم نواز کا ردعمل اپنے ایک بیان میں کہا کہ زادی اور فراد انٹر پارٹی الیکشن کو خلال قرار دیا گیا الیکشن کمیشن کے آئینی اکتیار پر حملہ کیا گیا عدالتی مارشلو کا محول بنا دیا گیا الیکشن کمیشنر عدالتی حکم کا پابند ہے تو آزاد کیسے ہوا انتہا بات میں ہمارا ایک ہی کارکر شہید یا زخمی ہوا تو ذمہ داری الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس پر ہوگی مولانا فضل رحمان نے خبردار کر دیا بولے ہم آزاد محول کے ساتھ الیکشن مانگ رہے ہیں بد امنی کی وجہ سے لوگ وہ ڈالے نہیں نکلیں گے پیچھے آئے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی اسے تو نمائع کیا جا رہا کاغذاتیں نامزدگی چھیڑنے والوں کو سب جانتے ہیں آج فروری کو بڑا سرپائز دیں گے ولاول بٹل زنداری کی سکھر میں پریس کانفرنس کہا نونلی کے لوگ پی آئی اے کو بیچنا نہیں خریدنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن نونلی کے گھر کے لوگوں کو فوری ہٹائے نہیں چاہتے کسی کو چوتھی بار مسلط کیا جائے پی ٹی آئی کو توبہ کرنا ہوگی اور معافی مانگنا پڑے گی کوہرٹ کے ریٹرننگ افسر کی تائیوناتی موطلی کا معاملہ الیکشن کمیشن کی درخواست سپریم کورٹ میں سامات کے لیے مقرر چیف جسس کی سبراہی میں تین رکنی بینچ دو جنوری کو سامات کرے گا جسس محمد عزر جسس مسرط حلالی شامل پشاور ہائی کورٹ نے کوہرٹ کے ریٹرننگ افسر کی تائیوناتی موطل کی تھی الیکشن میں نون لیگ جیتے گی پی ٹی آئی ہار جائے گی برطامی جریدے دی اکانومیسٹ کی پیشکری ریپورٹ کے مطابق مئی میں وسیع پیمانے پر مظاہروں میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا پاکستان کے ریاستی اداروں نے قابل زکر لچک کا مظاہرہ کیا ریاستی اداروں نے تیزی سے ہنگام آرائی پر کابو پا لیا غیر کانونی معاشی سرگرنیوں پر کریک ڈاؤن سے نمائیہ بہتری آئی ستمبر اکتوبر میں روپے کی قدر میں دس تیصد اضافہ ہوا شاہ محمود قریشی دوبارہ ڈیالا جیل شفٹ ہو گئے عدالت نے پی ٹی آئی راہنما کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا نو مائے مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کے صدا مسرد شاہ محمود قریشی عدالت میں رودالت سناتے ہوئے عبدیدہ ہو گئے کہا اس اے چھوڑ نے دھکے دیئے تھڑے اور مکے مارے سخت ترین سردی میں رکھا گیا نو مائے کوپنڈی میں نہیں کراچی میں تھا جج نے کمرہ عدالت میں شاہ محمود قریشی کی حدکڑی کھلوا دی بانی پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا سائیفر کیس کا ٹرائل گیارہ جنرلی تک روک دیا گیا سائیفر ٹرائل جیسے ہو رہا ہے اس پر فکر مند ہوں اوپن ٹرائل گے رہی کہ کسی کو آنے دیں کسی کو روکیں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیف کا ٹرہنی جنرل سے مقالبہ بانی پی ٹی آئی نے ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف استعداد کی تھی نواز شریف کے اینے پندرہ مانسیرہ سے کاغذات نامزدگی منظور ریٹائننگ افسر نے پی ٹی آئی وکلا کے اعتراضات مسترد کر دیئے لاہور سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات پر فیصلہ محفوظ بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات پر اعتراضات پر بھی فیصلہ محفوظ ہے پاکستان کا مظلوم پلسٹیئیوں سے اظہاری ایک جیفتی وزیراعظم انوارم اللہ کاکر کا نئے ساتھ پر ہر قسم کی تقاریب پر پابندی کا اعلان کہتے ہیں غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے باعث قوم رنج و غم میں ہے نئے سال کے موقع پر تقریبات نہیں ہوں گی کرونا کا نیا ویرینٹ آ گیا دنیا کی ساتھ ریاستوں میں نئے وائرس کی تزدی باقی ممالک نے بچاؤ کے اقدامات شروع کر دیئے پنجاب میں بھی الائٹ دوبارہ سے کرونا ٹیسٹنگ کرنے کا فیصلہ میکمہ پرائیمری صحت نے وائرس کی فوری روک تھام کے لیے مراسطہ لکھ دیا سرمایہ کاروں پر سہولیات کے دروازے کھل گئے وزیراعلا پنجاب کا اینو سی کے مقررہ مدت میں اچراح کا حکم محسن اکوی کا الفراہ بلڈنگ میں بزنس پسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے قائم برخ رفتار ون وینڈو آپریشن کا جائزہ لیا صوبائی اور وفاقی میکموں کے کاؤنٹرز کا مہینہ سینٹر میں سرمایہ کاروں کے لیے بیس خدمات بیعفق موجود ہیں پنجاب کے محسن کا نئے سال کا توفہ میوہ ہسپتال کا امرجنسی بلاغ جنوری کے آغاز میں کھول دیا جائے گا شہریوں کو بیترین طبی سہولیات میسر آئیں گی وزیراعلا پنجاب کا میوہ ہسپتال کا دورہ فنشنگ کے کاموں کا جائزہ لیا انفرسٹریکچر ڈیویلپمنٹ آتھارٹی محکمہ تعمیرات کی کارکردگی کو سراحا مریضوں تیمارداروں کی سہولت کے لیے سائن بورڈز لگانے کی ہدایت امرجنسی سیویسز ایکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ ٹریڈ پاس آؤٹ ہونے والوں کاملی تربیت کا مظاہرہ آگ بجانی سمید بیگر مشکیں انگامی صورتحال پر کابو پا کر دکھایا وزیراعلا موسیٰ نکوی نے پاسنگ آؤٹ ٹریڈ کا معاینہ کیا عالی کارکردگی والوں کو شیلڈ دیں موسیٰ نکوی نے کہا ہمارے ریسکیو اور ہمارا فخر ہیں ریسکیو کی آرچ سو ایمبولینسز میں آرٹ امرجنسی رسپونس کے لیے آٹومیٹیڈ ایکسٹرنل نیفلیٹر ایکوپمنٹ فراہم کرنے کا اعلان کراچی میں قانون کے رکھوالے ہی قانون شکنی پر اتر آئے شاہ فیصل کلونی کے تھاندار کا اپنا بیٹا ہی ہوای فائرنگ میں ملوث نکلا ڈی آئی جی اس نے تھاندار کو موثل کر دیا بیٹے کے خلاف مقدمہ درس امراج کا حکمران خاندان امیر ترین خاندان قرار انیہان خاندان کی دولہ تین سو پانچ ارب ڈالر ہو گئی امریکہ کا وارٹن خاندان دوسرے نمبر پر آ گیا امریکی نشریاتی ادار بلومبرگ نے پرچیس امیر ترین خاندانوں کی فیرز جاری کر دی پرانسیسی فیشن ہاؤس ہرمیس کے مالکان تیسرے نمبر پر امریکی خاندان مارس کا چوتھا اور کتر کا شاہی خاندان امریکی کوچ انڈسٹریز کے مالکان کا چھتا نمبر سعودی شاہی خاندان از ساؤد ساتھویں امیر ترین خاندان بن گیا بھارت کمبانی خاندان آٹھویں نمبر پر موجود بھارت کمبانی خاندان